اسلام علیکم دوستو آج ہماری کچن میں بن رہے ہیں مٹرٹو بالز فیلنگ کے ساتھ اور جب ہم ان کو اوپن کریں کھانے کے لیے تو آئی ہائی کیا کلاسی سی لوک آتی ہے اس کی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا امید آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں سپائسی جو چاہیے نمک سرک میٹھ چاٹھ مسالہ بلیک پیپر ہری میٹھیں لیمو اور ہرادنیا اور پوٹیٹو یہ اتنے میں نے کالو لیے تھے ان کو بوائل کر کے تو اچھے طریقے سے میش کر لیں میش کرنے کے بعد ہم ان میں ایڈ کریں گے سپائسیز نمک کالی میٹھ یہ سارے سپائسیز جو تھے یہ ہم نے ایڈ کر دیا اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے یہ ہمارا فرسٹ سٹپ ہو جائے گا اس کو اچھے طریقے سے میش کر کے جیسے ہم لوگ آلو کی کٹلس کے لیے مسالہ بناتے ہیں پیسٹ بناتے ہیں اس کے بعد ہم آئیں گے سیکنڈ سٹپ کی طرف سیکنڈ سٹپ میں ہمیں چکن بون بیس چاہیے جیسے ہم بلیک پیپر ڈال کے بوائل کر لیں گے دو ایڈ بوائل اگ چاہیے اس کے اس طرح میش کر کے سبس دنیاں اور پودینہ اور اس میں یہ سارے سپائسیز ایڈ کر کے ان کو اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے یہ ہمارا سپسٹ سٹپ ہو جائے گا یہ دیکھیں سارے سپائسیز ایڈ کر کے اس کو ہم اچھے طریقے سے میکس کر لیں گے یہ ہمارا سیکنڈ سٹپ تیار ہو گیا ہے اب ہم آتے ہیں تھرڈ سٹپ کی طرف تھرڈ سٹپ ہمارا کیا ہے کہ ہم نے جو بیلا سٹپ کیا تھا اس کو یہ لے کے تھوڑا سا پیسٹ لے کے اس کو یہ تھوڑا سا اس طرح سے یہ ایسے تھوڑا سا سیٹ کر لیں تھا کہ بال ٹھیک ٹھیک سے بن جائے اور ٹوسے بھی نہ جلدی سے اور اس کے اندر تھوڑی سی فیلنگ رکھیں یہ ہم لوگ جو ہم لوگوں نے فیلنگ کے لیے بنایا تھا وہ فیلنگ رکھیں یہ اور ہلکے ہاتھوں سے اس کو بال کی شکل میں بنا لے گئے یہ ایسے یہ جہاں سے ملنا رہا ہو تو اچھی طرح سے اس کی بائنڈنگ جارہ کر لیں تاکہ یہ فرائی کرتے وقت ہم سے کوٹے نہ یہ دیکھیں اس طرح سے بالز بنا لیں باقی جو پیسٹ رہ گیا ہے اس کے بھی سارے اسی طرح سے فیلنگ کر کے فیلنگ ڈال ڈال کے آپ لوگ اسی طرح سے بال بنا لیں یہ دیکھیں یہ بالز تیار ہو گئے ہیں اب ہمارا فورت سٹپ یہ ہے کہ ہم نے ان بالز کو یہ میدہ لے کے اس کے اندر ڈپ کرنا ہے میدے کے ساتھ اس کی بائنڈنگ اچھی سی ہو جاتی ہے اور پھر یہ ٹوٹتے نہیں ہیں جب ہم ان کو فرائی کریں گے تو ان کی بائنڈنگ ٹھیک سے ہو جائے گی تو پھر یہ ٹوٹیں گے نہیں یہ سب کو ہم اس طرح سے میدہ لگا کے دن سے چار منٹ کے لئے رکھ دیں گے تاکہ ان کی بائنڈنگ ذرا پکی ہو جائے اب ہم ان کو لگائیں گے ہمارے پاس یہ جو ڈیڈ کرنڈ ہیں اور ہم نے ان کو لگائیں گے ہمارے پاس یہ جو ڈیڈ کرنڈ ہیں اور انڈہ تین چار منٹ رکھنے کے بعد ہم ان کو لگائیں گے اور اس کے بعد انڈے میں ڈیپ کریں گے سوری پہلے انڈے میں ڈیپ کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے یہ دیکھیں میں نے انڈے میں ڈیپ کر کے ان کو بریڈ گرمز لگا لیے اب ہم ان کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے لئے اور نہ تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ گرم کیونکہ زیادہ گرم ہوگا اس سے تو کام چل جائے گا لیکن اگر ٹھنڈا ہوگا تو یہ بالز ٹوٹ جائیں گی ان کو ہلکے ہاتھوں سے ہم نے ہلانا ہے یہ دیکھیں یہ فرائی ہو گئی ہیں بس اتنی سین کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد ہم لوگ نکال لیں گے یہ دیکھیں فرائی ہو کے کتنے مزے کے لگ رہے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو رسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ شکریہ 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 موسیقی